زلہ چکوال میں سرکاری سطح پر چالیس سال سے زائد عمر کے افراد کی ویکسینیشن کا عمل جاری ہے مومبائل کے ذریعے ریسٹیشن کرانے کے بعد پاسکوڈ دیا جاتا ہے یہ پاسکوڈ ملنے کے بعد چالیس سال سے زائد عمر کے افراد متلکہ ویکسینیشن سنٹر سے کرونا کی ویکسین لگوا سکتے ہیں چکوال میں مرید کے مقام پر امید اسپتال میں چانیز ویکسین سینو فارم کے ساتھ ساتھ سینو ویک استعمال کی جاری ہے اس ویکسین کی پہلی ڈوز کے اٹھائیس دن بعد دوسری ڈوز لگتی ہے محکمہ سے اچکوال نے کرونا ویکسین لگانے کے لیے خصوصی انتظامت کر رکھے ہیں محکمہ سے اچکوال کے افسران خصوصی طور پر ویکسینیشن کے عمل کو مانیٹر کرنے کے لیے ہر وقت ان سینٹرز پر موجود ہیں سی اے ہیلتھ چکوال ڈاکٹر چودری سعادت علی خان سے جب ہم نے سوال و جواب کیے تو انہوں نے پوری تفصیلات سے آگاہ کیا ویکسینیشن کے حوالے سے ہم نے چکوال میں چھے سینٹر بنائے ہوئے ہیں ان میں سے ایک دو تحصیل چکوال میں دو تحصیل کلرکار میں اور ایک چوہ سید انشاء میں اور ایک تلہ گانگ میں جو امیدہ ہسپیٹل ہے جس میں ابھی آپ موجود ہیں اس میں تقریباً اس وقت تک چھے ہزار کے قریب بندوں کی ویکسینیشن ہو چکی ہے اور یہ پچھل دس دن سے یہ کام کر رہا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب ادھر ریجیسٹریشن جن کے بندوں کی ہو جاتی ہے اب آپ ففٹی یئرز اور اب اب آپ فورٹی یئرز بھی جو ان سے ہیں وہ سارے ادھر بندے آ جاتے ہیں آن لائن ان کی ریجیسٹریشن ہو جاتی ہے اور پھر وہ ادھر واکن کر کے تو ہمارے پاس آ جاتے ہیں اب یہ آپ کے پاس ہمارا ادھر کاؤنٹر ہے ادھر جب وہ آ کے اپنا شناختی کارڈ نمبر وغیرہ وہ لکھواتے ہیں دیکھوا کے ان کو ایک سیریل نمبر ہم ان کو ٹوکن نمبر ایشو کر دیتے ہیں ٹوکن نمبر ایشو کرنے کے بعد پھر یہ اندر جا کے تو ان کی ویریفیکیشن ہوتی ہے ویریفیکیشن جب کمپیوٹر پہ نمز سے ہوتی ہے بغیر ویریفیکیشن کے کسی کو ویکسینیشن نہیں ہو سکتی نمز کی ویریفیکیشن کرنے کے بعد ہم ان کا مینول انٹری کرتے ہیں تاکہ اس کے جو مینول ریکارڈ ہے وہ بھی ہمارے پاس رہے اور ان میں ان کا کوڈ نمبر ان کا اشراحی کارڈ نمبر ان کا موبائل نمبر اور ان کے نام اور ولیت لکھی جاتی ہے وہ جب مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ویکسینیشن ہو جاتی ہے ویکسین لگانے کے پانچ سے دس منٹ ہم ان کو بٹھاتے ہیں تاکہ اگر خدا نہ خاصتہ کسی قسم کا کوئی رییکشن ہو یا کوئی اس میں مسئیبت آئے تو اس کو ہم کیٹر کر سکیں لیکن الحمدللہ تقریباً چکوال میں بیس ہزار کے قریب ویکسینیشن ہو چکی ہے لیکن کسی کو ابھی تک کوئی رییکشن نہیں ہوا معمولی بخار ہونا یا اس جگہ پہ انجیکشن کی جگہ پہ درد ہونا یہ اس میجر رییکشنز میں نہیں آتا اور وہ کسی کسی کو ہو سکتا ہے ساروں کو نہیں ہوتا ویکسین جب لگوا چکتے ہیں تو پھر وہ ہمارے سینٹر سے چلے جاتے ہیں پروسس ہمارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس میں اب رش ہے تو یہ ہے کہ تھوڑا سا انتظار کرنا پڑتا ہے لیکن جو پروسس ایک دفعہ شروع ہوتا ہے تو وہ دس منٹ کے اندر ہم پروسس پورا کر کے اور ہم ان کو فارق کر دیتے ہیں اس میں چکوال میں اس لیے ایک سینٹر بنانا ہم نے زیادہ ضروری سمجھے جو میس ویکسینیشن سینٹر ہوگا کیونکہ اس میں اب چالیس سے اوپر جو بندی ہیں وہ بھی واقع کر رہے ہیں اور ایک میجر چنک جو ہماری یوتھ کا بھی اور اس کے بعد جو تھریٹی سے فورٹی والے ہیں ان کی ریجیسٹریشن بھی شروع ہو جائے گی تو وہ کافی زیادہ عوام جو انسی ہے وہ انجیکشن لگوانے آئے گی تو اس کے لیے یہ جگہ کم پڑ جائے گی اس لیے ہم نے چکوال میں کمیونٹی سینٹر کو اس کو رینویٹ کر رہے ہیں ویڈن تھری ٹو فور ڈیز ہم اس کو بھی انشاءاللہ ایکٹیویٹ کر دیں گے اور ادھر ہماری پر ڈے کپیسٹریشن جو انسی ہے وہ دو آزار بنوں کی ہو جائے گی اور انشاءاللہ ہم اس کو جلدی سٹارٹ کر کے تو ادھر بھی ویکسینیشن شروع کر دیں گے چھٹی کے دن پہلے تو اتوار تھا لیکن بعد میں پھر انسی او سی نے اس چیز کو نوٹ کرتے ہوئے کہ یہ اتوار والے دن کافی بندے چھٹی پہ ہوتے ہیں اور وہ ویکسینیشن کروا سکتے ہیں تو انہوں نے جو گزٹری ڈالی ڈیز اور سنڈے کی بجائے گزٹری ڈالی ڈیز اور فرائی ڈے کو کار دیا تھا اب فرائی ڈے کو ویکسینیشن نہیں ہوتی اور اگر کوئی گزٹری ڈالی ڈے درمیان میں جے تو اس کو بھی نہیں ہوتی لیکن یکم مہی کو سپیشلی ان سی او سی کی طرف سے دائیات تھی کہ یکم مہی کو بھی ویکسینیشن کرنی ہے تو یکم مئی کو بھی ویکسینیشن ہوئی ہے اتوار کو اب ویکسینیشن ہوتی ہے اتوار کی جگہ جمعہ کو ویکسینیشن نہیں ہوتی اور عید میں ہم تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کو پندرہ مئی کو یہ تین دن ابھی تک تو انونس کیا ہوئے گورنمنٹ نے کہ ویکسینیشن نہیں ہوگی اگر اس میں بھی انہوں نے کہا کہ اگر ایک آہ دن اور کرنی پڑی تو انشاءاللہ وہ بھی ہم کر دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں رمضان کے دنوں میں ابھی جو ٹائمنگ ہے وہ دس سے تین بجے تک دوپیر کو لیکن ہم اس کو شروع کر دیتے ہیں کیونکہ دیاتی علاقہ ہے تو یہاں سارے بندے جون سے وہ آٹھ بجے ہمارے پر رش بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو دس کی بجائے ہم نے آٹھ بجے شروع کر دیتے ہیں اور تین بجے تک اس کو کرتے ہیں اور رات کی جو ٹائمنگ ہے جو دوسرا ایوننگ ٹائم ہے وہ ساڑھے آٹھ بجے شروع ہوتا ہے رات بارہ بجے تک تو اس میں یہ کہ جو عید کے بعد ہوگا جیسے پہلے روٹین تھی کہ صبح آٹھ سے دو بجے تک اور پھر دو سے رات آٹھ بجے تک دو شفٹوں میں کام چاہ رہے اور رمضان میں ایک جو نائٹ شفٹ شروع کی انہوں نے ایوننگ کی بجے نائٹ شفٹ شروع کی ہوئی ہے یہ چائنہ کی ویکسین ہے سائنو فارم اور سائنو ویک اور سائنو فارم کا جو ان سے وہ تو ساروں کو تقریباً وہی دی جا رہی ہے اس کا جو سیکنڈ ڈوز ہے وہ ایکیس دن کے بعد ہوتی ہے اور وہ بھی جب ادھر ویکسینیشن ہو جاتی ہے نیمز کی ویریفیکیشن ہو جاتی ہے اور اس میں انٹری ہو جاتی ہے تو اس کے ایکزیکٹ ایکیس دن کے بعد اسی ٹائم پہ ایکیس دن کے بعد دوبارہ میسیج آ جاتا ہے اس میسیج کے ساتھ پھر اس کے بعد یا اس سے کچھ دن بعد دو دن بعد ایک دن بعد جہاں اسی دن میسیج آئے جائے تو پھر اس کو دوبارہ ویکسینیشن ہو جاتی ہے سائنو ویک کے حساب سے یہ ہے کہ اس کی اکیس کے بجائے اٹھائیس دن کے بعد اس کا میسیج آتا ہے وہ اٹھائیس دن کے بعد لگتی ہے ویکسین. آپ نے ابھی ڈاکٹر سعدت علی خان سی او ایل چکوال کی ساری گفتگو سنی ہے اب ہم ان کے ساتھ جہاں پہ جو ریسٹیشن کا طریقہ کار ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے اور ان کے ساتھ ہم جو جہاں پہ ویکسین لگائی جاتی ہے اس سارے عمل سے ہم آپ کو لائیو دکھائیں گے کہ یہ کس طرح ہوتا ہے اس پہ ہم ٹوکن ایشو کرتے ہیں اور اس میں جو بیسک چیزیں ہیں اس میں اس کا نام بلدیت شناختی کارڈ نمبر موبائل نمبر جس سے میسیج گیا ہوئے اور اس کا جو کورڈ نمبر ہے اور اس کی جو ڈوز نمبر ہے ڈوز ون ہے ڈوٹو ہے یہ ہم ریکارڈ کر کے ادھر چٹ بنا دیتے ہیں اور اس کا سیریل وائز ٹوکن نمبر وائز پھر بندوں کو ہم اندر ویڈیفیکیشن کے لئے گلاتے ہیں وہ جو پہلا آپ کو باہر دکھایا ہے وہ ٹوکن نمبر ایشو ہوتا ہے اس ٹوکن نمبر کے بعد یہ ہمارے پاس ادھر نمز ویڈیفیکیشن ہوتی ہے یہ کمپیوٹر جنریٹیڈ سسٹم ہے سارا ہمارے تین نمز ویڈیفیکیشن سینٹر ایک ادھر ہے ایک ہمارا اس سائٹ پہ بنایا اور ایک اندر اس سائٹ پہ بنے ہوئے ہیں جو نمز کی ویڈیفیکیشن کے بعد یہ ہمارے مینول انٹریز ہوتی ہیں کیونکہ کئی دفاع یہ ہوتا ہے کہ نمز میں سسٹم ڈاؤن ہے یا کوئی اس میں کوئی تھوڑا سا ایرر آ رہا ہے یا انٹریز نہیں ہو رہی تو اس کو کونٹر کرنے کے لیے پلس یہ ہے کہ ہمارے مینول ریکارڈ ہر بندے کا جس کو ویکسینیشن ہوئی ہوئی ہے اس کا نام اس اس کے شانتی کارڈ نمبر اس کا موبائل نمبر اس کا وہ کورڈ جو ادھر سے انسی اوسی کی طرف سے جاری ہوئے وہ کورڈ ادھر لکھ کے ہم اپنے ریکارڈ کے لیے کرتے ہیں اور یہ پورے جتنے بھی بندوں کی ویکسینیشن ہو رہی ہے سب کا ریکارڈ ادھر ہمارے پاس موجود ہے ویکسینیشن کے لیے آنے والے سینئر سٹیزن نے زلہ چکوال کی انتظامیاں اور میکمہ صحت چکوال کی اقتماد پر اتمنان کا اظہار کیا اور کہا ملک لیاکت حسین میں درمیال تو تو پلے گرانت ہوایاں تے کلور کار نہ لگا بیسٹ وے ہوندہ اتھ ہوایاں میں بونی پہنچیاں تینشالہ دس منٹہ بعد میرا نمبر اور نکال کیتا کوئی پرشانی نہیں تھا میں نے کوئی کچھ نہیں بہت اچھا انتظام ہے کسا چیز دی کوئی پرشانی ہر آدمی ہوندہ آپ نے لویندہ چلا جانا نہیں سار میری دوسری ہے میں بہت مطمئنہ جی میں دیکھ ایران پہ ہونا کہ فرس ٹائم اتنا انتظامات اتنے آدمی اتنی یعنی ایریا بہت ہے اس اسپیٹر نہ لگ رہا اس دا باوجود بھی کسی نے کوئی پرشانی نہیں سب لوگ بیٹھ ہوئیں آپ نے نمبر نہ لاندے اور وی وی پچی پچی دس دس ان بندینا گروب بلائی جانے لائی جانے ڈوز جانے جانے کوئی پرشانی پہلی دفعہ جانے تو سن ڈوز لبائی ہے جی اس تو بات کے کوئی اثرات تو اڑھنے تھے کچھ بھی نہیں اثرات جی بیلکل کچھ اثرات نہیں میں تو ہی میں تو محسوس ہی نہیں ہویا جیتا ہی اور لوگ تو بہت گلنگ کر دیں او جی بڑا بڑا پرابرم ہو رہا جی تسی بیمار ہو جا سو بخار ہو جا میں تو کچھ بھی نہیں نہیں جی ہویا اچھے انتظامات نے پہلی دفعہ تو بہت رشی کو نہیں سی بلکل بلکل ہر ایک نے لبانی چاہتی ہے اور اچھا لوین جنہا نہیں لبائی وہ بھی لبین یہ بہت اچھی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنہاں کمیاب کریں اچھی افورڈ نہ کر سکتے ہیں ویسے چھے ہزار ایک تو چھے ہزار ایک بارہ ہزار تو یہ احسان فری لگ رہی ہے اسے جنہی جلدی لباؤ سکتے ہیں لباؤ یہ بہت اچھا ہے ویکسین لگوانے کے عمل سے گزنے والے شہریوں کو بیس منٹ تک سینٹر پر نگداشت میں رکھا جاتا ہے تاہم ویکسینیشن کے عمل سے گزرنے والے افراد کا کہنا ہے کہ ویکسین کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہ ہے لہذا ہر شہری کو حکومت کی طرف سے ملنے والی سہولت سے برپور فائدہ اٹھانا چاہیے بہت اچھا ہے جزا میں والے سلام نہیں دوسری دونوں مکمل لوگ ہیں کوئی تکلیخ نہیں پہلے دوسری لوگا ہے ٹھیکہ لگا ہے اب دوسری لوگا ہے بہترین میں حیران ہوں میں کہنا کہ آؤ اپنی باری بھی انتظار کر اور رسٹ ناندرج کرو اپنی باری بھی انتظار کرو انشاءاللہ بھی کوئی پرابل نہیں لگوانے سیتھے کہنے لگوانے چاہیے دیجی لیکن آہاں دیکھو نا جی یہ رجعہ نہ کئی لوگا ہے یہ مزاک ہے مزاک نہیں اس ہاں پتا کہ ہے مزاک ہے یہ ٹھیک ہے اچھے سمجھ نہیں دوسری لوگا ہے ایٹی وان ایر منی اولڈ ہے جی آج ہم کرونا ویکسینیشن کے عمل کے حوالے سے ہی اپنا یہ سپیشل پروگرام ریکارڈ کر رہے تھے اور ہم نے آج امید ہسپیٹل مرید میں سارا جو یہاں پہ کرونا ویکسینیشن کا عمل ہے اس کو پورا اس کا ایک وزٹ کیا ہے تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں ایک تو ساری معلومات ان تک پہنچ سکے اور دوسرا میں یہ کہوں گا کہ عکومت کی طرف جو ویکسینیشن کا عمل شروع کیا گیا ہے اس میں آپ لوگ ضرور شرکت کریں تاکہ آپ اور آپ کے جو پیارے ہیں وہ اس کوورٹ سے بچ سکیں تو میں یہ کہوں گا کہ عکومت نے جو فیر اصولیات آپ کے لیے پیدا کی ہے تاکہ آپ لوگ اپنی ویکسینیشن کا عمل کروائیں اس سے ضرور فیدہ اٹھائیں رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ ساجد حسین بلوچ اور کیسر بخاری امید سینٹر مرید موسیقی